موسیقی اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نعمل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن فلا نحیه لهم حیات طیبا ولنزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا صفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ میرے عزیزو کسی بھی قوم کا سب سے جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے ان کا بگڑ جانا ساری قوم کو تباہ کر دیتا ان کا صدر جانا ساری قوم کو ترقیات کے ذینے تک پہنچاتا بلکہ اوپر تک پہنچاتا اور یہ عمر اللہ کے ہاں بھی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خاص طور پر الگ سوال ہوگی لا تزولو قدم عبد قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا حتی یسعل عن اربعن جب تک وہ چار باتوں کا اللہ کو جواب نہیں دیکھا ان عمرہی فیما افنا ہو زندگی کہاں خرچ کی یہ پہلا سوال زندگی کہاں خرچ کی یہ اللہ کی طرف سے پہلا سوال ہے پھر دوسرا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَابُ جب زندگی کا سوال کہ یا تو جوانی تو اس میں آگئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ جوانی کا سوال الگ فرمائیں گے کہ اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا تو زندگی کا یہ حصہ ہم گزار رہے ہیں گزار چکے ہیں آپ لوگ اب شروع کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں خاص سوال ہے پھر آن مالی ہی مِن نَئِنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَا أَنفَقَهُ مال کے بارے میں دو سوال ہے کمایہ کہاں سے تھا خرچ کہاں کیا تھا ہم کمائی میں بھی آزاد نہیں خرچ کرنے میں بھی آزاد جو اللہ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں اس کے لئے کوئی ذابطہ نہیں اس نے مال بنانا ہے جہاں سے مرضی بنائے جیسے مرضی بنائے لیکن جس نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے وہ کمانے میں بھی پابند ہے خرچ کرنے میں بھی پابند ہے اور پھر سوال ہوگا آن علم میں ہی مَا دَعَمِلَ بِهِ جو کچھ جانتے تھے اس پہ عمل کتنا کیا یہ چاروں بڑے حیبتناک اور خوفناک سوال ہیں تو میں بتا یہ رہا تھا کہ زندگی کا یہ حصہ بہت قیمتی ہے اچھا مجھے بیٹے بیٹے خیال آنا تھا میں نے بھی بارہ سال تو گزارے پرائمری اپنے قومی کی میٹرک سنٹر مارڈل سکول میں کیا پھر ایفرسی گورنمنٹ کالیج ہے لاہور میں اللہ نے لاہور میں ہی رکھا لاہور میں ہی یہ ایسی محفلیں ہمیں نہیں ملتی تھیں نہ اس وقت اس کا رواج تھا مجھے یاد نہیں گورنمنٹ کالے لاہور میں کسی کی داڑی ہو سوائے ایک لڑکے کے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام اللہ نے اس پہ گھنی اللہ نے اسے ذریعہ بنایا میرے تبلیغ میں لگنے کا بس پوری کالیج میں صرف ایک لڑکے کی داڑی تھی اور ایک لڑکی کے سر پہ دوپٹا نہیں ہوتا تھا شاید کوئی ایک آدم ہو مجھے وہ بہت پرانی بات ہے لیکن میری یاد داشت میں مجھے اس کے علاوہ کوئی داڑی والا نہیں تھا اور اقبال ہوسٹل کے درمیان ایک لون تھا ایسے لون تو میں وہاں برامدے میں کھڑے ہوکے دیکھتا تھا تین سے زیادہ لڑکے نماز پڑھنے والے کبھی نہیں میں نے دیکھی وہ بھی انفرادی ایک پرانی سی پھٹیوس مجھے یاد نہیں میں نے وہاں کوئی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن میں نے آنکھوں سے جو دیکھا تین چار لڑکے نماز پڑھنے والے ہوتے تھے انفرادی طور پر لیکن جہاں برائی کا گراف اوپر گیا ہے اچھائی کا بھی اوپر جا رہا ہے میں ابھی کینیڈا سے آ رہا ہوں وہاں بھی بچوں نے کانفرنس کی تھی اسلامیک جیسے ابھی مجھے کوئی اوکھا سا نام بتایا تمہارے کیا نام بتایا پیس فل قرآن اک ریوائیوز تھوڑ تھوڑ جا ہور لمح کر دو نا ہم کی پی کیو آر ایس چلو پی کیو آر ایس یہ ٹھیک ان کی بھی ہے ایس آئی آر آئی ایس آر تو ایس آئی آر پندرہ ہزار سٹوڈنٹس آئے گئے تھے ان کے اس کانفرنس پندرہ ہزار اور آپ تو مفتے بیٹھے ہو ساٹھ ڈالر ٹکٹ تھا پر پرسن کیونکہ وہ ہال کرائی پر تھا تو اس کا کرائیہ انہوں نے وہ تو سب نوجوان بچے سٹوڈنٹ تھے کہاں سے دیتے تو ہر سال کرواتے ہیں ساٹھ ڈالر کا ٹکٹ بیچتے ہیں اس سے کرائیہ نکالتے ہیں اور پھر بھی کرسیاں فل میں سارا ایسے شہو سے آخر سے چلا اور ایسے آگے تک گیا سب پھرو ایسے ایک رو اس میں سب لڑکیاں پھر ایسے تیسری رو اس میں سب لڑکے اور درمیان والی رو میں فیملیز کہ صرف سٹوڈنٹسیں آتے ہیں اور لوگ بھی اب امریکہ سے کینڈا سے جرمنی سے انگلنڈ سے افریقہ سے آتے ہیں تو میرا تو ایمان تازہ ہو گیا اور یقین اور بڑھ گیا کہ اللہ اپنے دین کا کلمہ بلند کرے گا انشاءاللہ وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِلِ عُلِيَا اللہ کا کلمہ بلند ہوکی رہتا ہے رات کتنے ہی لمبی ہو سورج ضرور نکلتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اور وہاں جو چوتھی جنریشن ہے چوتھی جنریشن وہ مسجد کو آ رہی ہے یہ باعث حیرت اور دس بنرا دس ایک ہزار کا مجمع ہوگا خواتین کا اس میں شاید کوئی سو ہوں گی سکاف کے بغیر باقی سب پورے سکاف کے ساتھ پورے سکاف کے ساتھ تو خیر بہت ایمان تازہ ہوا بہت اچھا لگا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حمد دے آپ کی سوسائٹی کو بھی حمد دے جب آپ بھی کوئی کانفرنس کرو تو صرف آپ کالیج کے نو سارے فیصلہ بات کے بچے کٹھے ہو جائیں ایسا اللہ آپ کو جذبہ دے ایسا جنون دے چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہماری بیس بنیاد ہے ہم بے بنیاد معاشرے کے لوگ نہیں ہم کٹی پتنگ کی طرح نہیں نہ منزل نہ سمت نہ ہوا میں اڑنے کی کوئی غرض و غائد جس کے ہاتھ لگ گئی جہاں کسی تار میں اٹک گئی لا الہ الا اللہ یہ ہمارے جڑ کی طرح ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کی طرح ہے لا الہ الا اللہ دل میں اتارا جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ نکل کر پورے وجود پہ آ جاتا ہے جب جڑ کمزور ہوتی ہے تو اوپر والا درخت خود کمزور ہو جاتا ہے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں شاخیں بیمار ہو جاتی ہیں سوک جاتی ہیں اور جب اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہرہ بھرا ہوتے 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 پھلدار بھی ہوتا ہے سایدار بھی ہوتا ہے فائدہ بھی پہنچاتا ہے ہمیں اللہ نے ماں کی گود میں لا الہ الا اللہ دیا اس کی جڑ لگانا محنت سے ہوتا ہے اس کی جڑ لگانا جان جوکوں کا ایک سفر ہے جو اس کو پورا کر لیتا ہے پھر موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے ہر جاہے کو پورا کر لیتا ہے تو ہم آزاد نہیں بچو کہ جو چاہیں کریں جیسے چاہیں کریں جیسے چاہیں کمائیں ہم آزاد نہیں ہماری زندگی کے ہر چیز اللہ کی پابندیوں کے ساتھ مربوط ہے جکڑی ہوئی ہے اور انہی پابندیوں ہی میں ہماری راحت سکھ چین اور سکون ہے اس دنیا مادی لیاز سے اتنی ترقی کر چکی ہے خوبصورت ہو چکی ہے لیکن لوگوں کے مسائل اتنے ہی بڑھ چکے ہیں پریشانیاں بھی ہیں ٹینشن بھی ہے نائنٹی ایٹ آج سے بیس سال پہلے میں چار مہینے کے لیے امریکہ گیا تھا جماعت میں تو یہاں قریب گاؤں ہیں دور ملت روڈ پر دھنولہ وہاں کے ایک تھے ڈاکٹر یوسف صاحب وہ پورے یہ چلڈرن وارڈ کے وہ تھے ہیڈ تھے وہ تو وہ انہیں پتا چلا تو ملنے آگئے تو باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ ڈپریشن کی کئی کمپنیاں میڈیسن بنا تھے ایک کمپنی کا میڈیکل ریپوں نے بتا رہا تھا کہ صرف ہماری کمپنی کی جو ٹیبلٹ ہے ایک وہ تیرا کھرب ڈالر کی کینیڈا امریکہ میں ایک سال میں فروخت ہوئی ہے ایک سال میں جھوٹ بولا تو انہوں نے سچ بولا تو انہوں نے لیکن میں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی مجھ سے غلط بہنی کی تیرا کھرب ڈالر کی ایک ٹیبلٹ ایک کمپنی کی امریکہ اور کینیڈا میں استعمال ہوئی جو دنیا کے سب سے زیادہ ترقی آفتہ ملکہ ہیں جتنا ہم اللہ سے دور ہوں گے جتنا ہم اللہ کے نبی سے دور ہوں گے ہم منزل کھو دیں گے ہم راستے سے بھٹک جائیں گے نہ ہمارے اندر کی دنیا آباد ہوگی نہ باہر کی دنیا آباد ہوگی سو بار چمن مہکہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی آپ ڈاکٹر بنو اللہ کرے بنو اچھے ڈاکٹر بنو لوگ کی خدمت کرو ڈاکٹری تو بہت عظیم پیشہ ہے صرف کسی کو پوچھنے چلے جاؤ پوچھنے بیمار کو تو صبح پوچھنے گئے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور شام کو چلا جائے پوچھنے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابنا آدم مرست فلم تعود نہیں میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال نہ پوچھا جو عجیب بات ہے اللہ کہہ رہا ہے میں بیمار تھا تو نے میرا حال نہ پوچھا وہ کہے گا یا اللہ تو تو بے عیب ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبد الفلان مرد تو یہ پتا تو چلا تھا میرا فلا بندہ بیمار ہوا ہے اور فلا میں مسلم اور کافر کی قید نہیں اچھے اور برے کی قید نہیں پردادار اور بے پرد کی قید نہیں متقی اور فاسق کی قید نہیں فلا میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا تمہیں پتا بھی چلا تھا تم پھر بھی پوچھنے نہیں گئے تھے لَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْتَهُ لَوَجَدْتَذَلِكَ عِنْدِ اگر تو اس کا حال پوچھتا تو یہ ایسا تھا جیسے تو انہیں میرا ہی حال پوچھا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں جب کسی کا علاج کر رہے ہیں اور کسی کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں لحظ کو صحت دے دے شفاہ دے دے تو کتنا انچا مقام ہوگا بجرتے کہ آپ اغوا نہ ہو جائیں میڈیکل ریپس کے ہاتھ ہوں تو کتنی زبردست خدمت آپ کر سکتے ہیں میں ابھی کینیڈا تھا تو پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہے وہاں تو ان سے بات ہو رہی تھی تو ان کے سامنے ایک ایسی چھوٹی سی پینسل پڑی تھی تو یوں پینسل اٹھا کے مجھے دیکھائی یوں کر کہنے کے مولانا یہ ایک پینسل ہم کسی میڈیکل ریپ سے لے لیں تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں پینسل دیکھا کے کہنے کے جو میرے خال میں دس پہنی کی ہوگی یا زیادہ پچاس کے کہا اگر یہ ایک پینسل ہم کسی میڈیکل ریپ سے لے لیں تو ہم بلیک لسٹ ہو جائیں تو خیر بہرحال برائیوں کو ذکر نہیں کرنا چاہیے چھائیوں کو ہی کرنا چاہیے اگر آپ ایک ہمدرد ڈاکٹر بنتے ہیں تو قرآن کے علم کے بعد اگر کسی علم کا وزن شریعت میں مانا ہے تو وہ طبق علم کا میرے نبی کی پوری طبق پر میرے نبی کے فرمان ہے جن کو علامہ زہبی نے بھی کٹھا کیا اور ابن القیم نے بھی کٹھا کیا تو میں آج صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بچوں اپنی بنیاد پہ کیسے آنا ہے یہ سیکھتے ہوئے ڈاکٹر بنتے ہیں ورنہ تم ڈاکٹر کم ہوگے تاجر زیادہ ہوگی تاجر کون ہو تھا جو مال کٹھا کرنے کا شوق رکھتا ہو اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے ہر دروازہ بند ہے کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے اور اللہ کو رازی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا یہ ابن آدم اطلب نہیں تجد نہیں میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر پر میری تلم میں رہ میری تلاش میں رہ فَإِنْ وَجَتَّنِ وَجَتَّكُلَّشِ اگر تُو نے مجھے پا لیا تُو نے سب کچھ پا لیا وَإِنْ فُدَّنِ فَاتَكُلَّشِ اگر تُو نے مجھے کھو دیا تو تُو نے سب کچھ کھو دیا وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّشِ اور میں تیرے لئے ہر چیز سے بہتر ہوں وَرِضْوَانُم مِنَ اللَّهِ أَكْبَر وَرَاللَّهَ كَرَازِي ہو جانا سب سے بڑی دولت یَبْنَ آدَم لِيْعَلَيْكَ فَرِيدَ وَلَقَ عَلَيْا عَرِسْكُلَ میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے ہماری کامیابی ہے ہمارا آنے کا مقصد تورہ ہو گیا اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے بادشاہ بن جائے سکندرِ آزم نے بابل میں جب موت نے چھٹکا دیا تو ایک آہ بھری اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن محلت دے دے کہ میں مقدونیاں جا کے مرنا چاہتا ہوں ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حصلت لے کر بابل میں ہی مرا اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے مختلف قول ہیں وہاں جا کے دفن کیا گیا تو میرے عزیزو اپنی منزل اپنے اس طریق زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناو اللہ کہ یا لہوہ تو مل جائے تو مل جائے اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَنْ آخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا یہ عجب آئے تھے اس کا ترجمہ تو عام طور پر کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اُسْوَةٌ ہے اَسَا سے تو اُس سے ایک لفظ اُسْوَةٌ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے جب اُس کی اصل میں جاتے ہیں اَسَا تو اَسَا کا مطلب ہے غم کی تسلی غم کی تسلی آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے تو میرے اللہ پیغام دے رہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح ویسی بن جاؤ اس سے دکھ در دور نہیں ہوتے یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے لَقَدْ بات ہے یہی اور ہے ہی نہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اور اردار کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لئے میں کہہ رہا ہوں سپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناو تمہارے غموں کی تسلی لفظ اُسْوَا تمہارے غموں کی تسلی تمہارے دکھ درد دور ہوں چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آو گے میں تم سے پیار کروں گا اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھلوں گا حسنتن حسنتن انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھچتا ہے معصوم بچے کو بھی مسکر آکے دیکھے تو وہ بھی مسکر آتا ہے آنکھیں دیکھاؤ تو وہ روتا ہے انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے تو اسوتن حسنتن تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے اس لئے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت حضرت عشاء فرماتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹ لیے اگر میرے بیموک کو دیکھتی تو دل پہ چھوڑیاں چلا کے بیٹھ جاتی ہیں اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا حسنتن آپ تشریف لے جا رہے تھے اس کے سفر میں ہجرت کے سفر میں راستے میں بھوک لگی تو رابغ ایک جگہ ہے آج کا نام اس کا رابغ ہے وہاں ایک خیمہ ملا وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی تو اس سے کہا مان جی ہم مسافر ہیں کچھ کھانا مل جائے گا ہم پیسے دیں گے انہوں نے کہا بیٹا کھانا کہاں سے آیا کہت کا زمانہ ہے تو ہم تو مہمانوں سے پیسے نہیں لیتے لیکن ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھلانی کے لیے تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے اس کا میں دودھ نکال لوں وہ کہنے لے گی اس بکری میں تو جانی کوئی نہیں صرف ماس صرف صرف وہ ہڈی اور کھال ہے گوشت آئی کوئی نہیں اور یہ بیمار تھی لہٰذا یہ چرنے بھی نہیں گئی تو کہاں سے دودھ نکال ہو گئے کہا آپ اجازت دے دیں اگلا میرا کام کہا تو کر لو تو اب چونکہ عرب کی زلزلہ جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائے گا انشاءاللہ یوم ترجف راجفہ تتبعہ الراتفہ قلوب یوم اذن واجفہ ابساروہ خاشعہ کامت کے زلزلے کو قرآن جب بیان کرتا ہے نا تو قرآن کے لہجے میں ایک حیبت پیدا ہو جاتا ہے ایک گرج پیدا ہو جاتا ہے تو عرب میں بیمار مردہ جیسی بکری سے دودھ نکال نہیں ہے تو عجب بات تھی لہٰذا وہ جو امہ تھی نا گڑیا وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھتی رہی کہ اے کوئی یہ بندہ کون ہے اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس بیمار بکری میں سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا تو وہ غور سے دیکھنی کی وجہ سے آنکھوں میں اتر گئے تو آپ نے اس کو باہر نکالا اس کے تھنوں پر ایسے ہاتھ ہی پھیرا تھا کہ وہ ایسے بھر کے لٹک کے نیچے اتر گئے آپ نے پورا وہ برطن تھا بڑا وہ بھرا بکری میں سے تو اتنا ہی دودھ نکلتا ہے تو آپ نے پورا برطن بھرا ابو بکر کو پلایا عامر بن فہیرہ عبداللہ کو پلایا پھر خود پیا پھر دوبارہ نکالا اور فل بھر کے وہ بی بی کو دیا اور چل پڑے جب شام کو اس کا خامد آیا اس نے کہا یہ دودھ کہاں سے آیا وہ کہنے لگی اس بکری سے کہا تیرا دماغ خراب ہے وہ اس میں سے تو پانی نہیں نکلتا دودھ کہاں سے نکلا کہا میں بھی یہی کہتی ہوں پر ایک کوئی آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور بھر گیا اور یہ ضرب یہی نہیں اتنا پہلے نکال کے اپنے ساتھیوں کو بھی اس نے پلایا تو انہیں کہا اچھا انعاتیلی ذرا بتاؤ وہ کیسا تھا تو میں تھوڑا سا اشارہ پہلے کیا ہے کہ وہ غور سے دیکھتی رہی کہ ایسے چونہ کڑھنہ کی ہے لہٰذا وہ جچ گئے نظروں میں آپ تو اب اس نے آپ کا حلیہ بیان کیا سبحان اللہ آپ کے حلیہ پر پوری کتابیں ہیں لیکن جو لفظ یہ ماں بولی ہے نا کسی ایک نے ایسے لفظ نہیں بولی ایک نے اور کوئی بڑے بڑے حضرت علی جیسی حسنیوں نے اب ہمارے نبی کا حلیہ بیان کیا ہے جو سب سے بڑے فسیح انسان تھے اللہ کے نبی کے بعد لیکن اس ماں جیسا کوئی نہیں بیان کر سکے تو اب ترجمہ میں بعد میں کروں گا اب الفاظ کی ردم سننا کی کیا موسیقی ہے کیا ردم ہے کہنے گی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلة وصیم قسیم في عینیه دعج في اشفاره وطف في لحیته كثافة في صوته سحل في عنقه سطح ازج اقران احور اکحل ان تکلم علاه البها وان سکت علاه الوقار كأن من حلو المنطق لا فصل ولا نظر كأن منطقه خرزات نظم ين حدرن یا يتحدرن فهو اندر الفلاف اندازہ ہوا کہ کس طرح ہے جیسے گرتی آپ شار ہو ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق كأن لیں گئی ابو معبد کیا بتاؤں مجھے یوں لگا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا مجھے یوں لگا جیسے جیسے چودمی کے چاند نے کپڑے پہن کے زمین پہ آکے دیرہ لگا لیا چمکتا چہرہ نورانی چہرہ سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن لم تعب و فجر پیٹھ باہر نہیں نکلا ہوا تھا کہ برا لگی میرا نبی کو بڑے پیٹھ والا اچھا نہیں تھا ایک صحابی آئے پیٹھ نکلتا آپ نے یوں انگلی ماری کہ یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا آپ خبے پاس ہے پیٹھ سجے پاس آپ سجے پاس ہے پیٹھ خبے پاس تو ڈاکٹر یہی ڈم ہوتا ہوئے تو اس علاج کی کرنا ہے مریضان تم تو بندے کی طرح کھایا کرو تاکہ تمہارے چربی نکلی ہوگی تو تم کیا علاج کرو ایک ڈاکٹر کے پاس میں تو گیا تھا کسی اور کام کے لئے تو وہاں ایک ڈاکٹر کے پاس رش بہت تھا میں نے کہا یہ کون ڈاکٹر نے اتنا رش ہو تو خیر وہ میں نے اندر اپنا نام میں نے کہا جو صرف ملنے میرا نام بتا تھا وہ فوراں باہر آگئے میں کہا ڈاکٹر صاحب میں لے اپنا علاج تاکر اگر وہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے ہو تو اسی کی علاج کرنا ہے مریضان میرے نبی کا پیٹ برابر سی لم تعب و فج ولم تذری بہی سہل اور اتنے دبلے بھی نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں اتنے دبلے بھی نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں اور ایسے بھدے بھی نہیں تھے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو فی عینی ہی دعج آنکھیں بڑی خوبصورت میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں کتنے الفاظ ہیں اور سات لفظوں کا ایک مطلب ہے کہ کائنات میں ایسی حسین آکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی تھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا آپ یوں دیکھا کرتے تھے اپنے ساتھ یوں نہیں دیکھتے تھے ایسے دیکھتے تھے کبھی کبھی جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے پھر آگے بیٹھنے والے سب ایسے ہوتے تھے نہیں دیکھ سکتے تھے آنکھ صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت ایک ابو بکر اور ایک عمر بس باقی کوئی آنکھیں ڈال سکتے تھے سات لفظ ہیں فی عینی ہی دعج موٹی آنکھ تھی پتلی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی باقی بھی جوڑ دوں اشکل سرخ دھاریاں سرخ دورے سرخ لکیریں تھیں اور لمبی آنکھ تھی احور سیاہ پتلی ادعج موٹی اکحل سرما لگا ہوا اہدب پلکوں کے بال بڑے لمبے بہت لمبے یہ میرے نبی کی آنکھوں کا حسن ہے جو مختلف صحابہ نے بیان کیا تو میں نے وہ سارا کٹھا کر کے آپ کو بتا دیا لیکن مانجی نے کہا فی عینی ہی دعج اس لبز دعج اس نے یہ ساری صفات کو کٹھا کر کے بتایا کہ ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی فی اشفاری ہی وطف ان کی پلکیں بڑی دراست تھیں فی سوتی ہی سحل آواز میں ایک پکڑ تھی آواز دل کو پکڑتی تھی دل کو کھینش لیتی تھی تو فیل بن عامر ایک بہت بڑے عرب سردار تھا وہ آئے مکہ حج کل جب یہ ابھی آپ کی نبوت کا اعلان ہوا تھا تو قریش نے ان کو اتنا ڈرائیا کہ ایک ہمارا نوجوان قریشی وہ ہو گئے بددین جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کو بددین ہو جاتا ہے تو اللہ کے واسطے اس کی سننا نہیں وہ کہنے لے کہ میں اتنا ڈرا کہ میں نے میں اتنا ڈرا کہ میں نے روئی لے کر نہ کانوں میں دے دی کہ میں اس کی سنتا ہی نہیں کہنے لے کہ میں تواف کر رہا تھا تو آپ ایک طرف کھڑے نماز پڑ رہے تھے تو ایک دم میرا دل کھچا ہے تو میں نے کہا یہ کون ہے کہا ہوا ہوا اب وہی تو ہے جادوگر جس کا ہم نے تمہیں کہا ہے تو تو فیل کہنے لے گئے ما حادہ بوجھل کا ہے یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا پھر کہنے لے گئے میں نے سوچا میں اتنا بڑا سردار ہوں اور اتنا بڑا شاعر ہوں میں اس کی غلط کو بھی مان جاؤں گا میں کیوں مانوں گا صحیح ہوگی تو میں دیکھوں گا غلط ہوئی تو چھوڑ دوں گا روئی نگالی تواف سے فارغ ہو کر آگر بیٹھ گئے جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا ما تقول یا محمد کیا کہتے ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمده و استعینه و اومن بهی و اتوکل علیہ من يہده اللہ فلا مذللہ و من يذللہ فلا حادیلہ میرے آپ کے لئے عام سا خطوہ ہے لیکن عربی جاننے والے پر کیا رد اعمال ہوا کہنے کہ اہد عد فقط بلغ نقاموس البحر اللہ کے واسطے ایک دفعہ دو بارہ سنانا تیرے چند جملوں نے سات سمندر کو پی لیا ہے سات سمندر کو پی لیا ہے آپ نے پھر دور آیا ان الحمد للہ احمده و استعینه و اومن بهی و اتبکل علیہ من يہده اللہ فلا مذللہ و من يذللہ فلا حادیلہ تو کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھا دو یہ فی سوتی ہی سحل بتا رو جو آپ کے سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا آپ کی طرف تو وہ مانجی کہنے لگی فی سوتی ہی سحل آواز میں ایک کشش آواز میں ایک پکڑ ایک گریپ ایک گریفت ایک حیبت بھی جلال بھی جمال بھی لطافت بھی حیبت بھی فی انو قی سطح گردن بڑی سراہی دار لمبی خوبصورت بھمیں بڑی گول ازج الحواجب من غیر قرنن بھمیں بڑی گول اور بیچ میں بال نہیں یہاں بال نہیں ایک اور صحابی کی روایت بینہما عرقن یدررہ الغدب یہاں ایک رگ تھی جب آپ غصے میں آتے تو رگ ایسے پھڑکنے لگتی تھی آپ اپنے غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے تو برداشت فرماتے تھے برداشت میں باڈی کا جو ریاکشن تھا اس میں یہاں ایک رگ تھی جو پھڑکنے لگتی تھی یہ آپ کے غصے کی نشانی ہوتی تھی ورنہ ویسے آپ کا جو اظہار کسی پر اگر غصہ ہے اور غصہ بھی ذاتی نہیں ہوتا تھا اس کی ہی کسی تربیت کے سبب ہوتا تھا تو آپ کے غصے کا اظہار کیا ہے آپ کو ابو حریرہ پہ ناراض گیا ہے ادھر سے ابو حریرہ آ رہے ہیں آپ نے جب یوں دیکھا ابو حریرہ آ رہے ہیں تو آپ صرف یوں کر لیتے تھے بس آپ نے دیکھا آپ کو حضرت انس پہ ناراض گی ہے فرض کرو تو انس آ رہے ہیں تو آپ یوں دیکھ کر اب یوں ہو جاتے ہیں بس اتنا میرے نبی کا غصے کا اظہار تھا سبحانہ اللہ جب غصہ چڑھنا تو چھپ ہو جائے کرو چونکہ صرف ایک نبی کو یہ طاقت ہے کہ غصے میں بھی صحیح بولتا ہے ورنہ غصے میں لوگ اپنے گھر اجار کے بیٹھے ہوتے ہیں غصے میں رشتے توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ انسان بے قابو ہو جاتے ہیں اس سے بہترین بات یہ ہے کہ غصے میں آدمی چھپ ہو جائے ورنہ بڑے بڑے نقصان لکمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیٹھا میں چھپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا میں ہمیشہ اپنے بول پہ پشتایا ہمیشہ اپنے بول پہ پشتایا تو کہنے ہیں کہ جب وہ بولتے تھے تو ان پہ ایک نور چھا جاتا تھا اور جب وہ خاموش ہوتے تھے تو ان پہ ایک وقار چھا جاتا تھا ساتھ اور بھی ملا دوں واسع الجبین کھلا ماتھا تھا سہل الخدین یہ گال نہ پچکے ہوئے تھے نہ ابرے ہوئے تھے ابرے ہوئے چرمی پچکے ہوئے کمزوری تو گولائی میں تھے گولائی میں چودویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ گول چمکتا مسکراتا تھا چودویں رات کے چاند میں تو داغ ہے لیکن ہمارے نبی بے داغ ہیں لیکن ہمارے شعرات تشبیح دیتے چلے ہیں چاند سے صحابہ نے بھی تشبیح دی چاند سے لیکن میں ایک بات اضافی کیا کرتا ہوں جب کسی کے اقتدار کی تشبیح دینی ہو تو سورج اور کسی کے حسن کی تشبیح دینی ہو تو چاند تو میں اس پہ یہ میری طرف سے ایک تضمیر اضافہ ہے کہ ہم سورج سے تشبیح دینے تو سورج میں آگ ہے اور چاند سے تشبیح دینے تو اس پہ داغ ہے اور میرے نبی میں نہ داغ ہے نہ آگ ہے آپ تو سرابہ محبت ہیں سرابہ محبت ہیں سرابہ محبت ہیں سبحان اللہ جیسے ابھی فریض صاحب بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے موجزات میں سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے ایسے ہی آپ کے موجزات میں بہت بڑا موجزہ آپ کے اخلاق آپ کے اخلاق آپ کے اخلاق تمام رشتوں کو صرف ایک ہی چیز زندہ رکھتی ہے اور وہ اخلاق اور تمام رشتوں کو ایک ہی چیز توڑ پھوڑ دیتی ہے اور وہ برے اخلاق اور بد اخلاقی تو غلیع الفم ہونٹ بڑے خوبصورت سوڑے موں کے ساتھ اشنب الاسنان دانت ایسے کیوں گول کوئی اوپر چڑھا کوئی نیچے کوئی ادھر کوئی ادھر ایسے نہیں بلکہ گولائی میں مفلچ یہ چار دانتوں میں خلا یہ خلا تھوڑا تھوڑا باری خلا براقہ ثنایا براقہ ثنایا کیا ہے کہ جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا قریب کوئی شہ پڑی ہوتی تو اس پر وہ اور آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو اس پہ اس کی شوائیں پڑتی نظر آتی تھیں اور آپ محرام میں بیٹھ کر کبھی مسکراتے تھے تو دیوار پہ شوائیں پڑتی نظر آتی تھیں امہ آئیشہ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں کپڑا سی رہی کپڑا تو سوئی ہاتھ سے گر گئی چھٹ چھٹے کمرے روشندان کوئی نہیں اندھیرہ اور نیچے گری تو وہ ایسے ڈھونڈ رہی تھی تو وہ مل نہیں رہی تھی اتنے میں دروازے سے اللہ کے نبی داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی سبحان تو نہ ماجی نے سوئی کو اٹھایا آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی تو کثلحیا دہڑی بڑی خوبصورت گھنی ایک مٹ شدید و سواد الشعر سیاہ کالے بال رجل الشعر گنگریالے بال عظیم الحامہ بڑا سر اور کنگھی سیدھی فرماتے تھے بعد میں مانگ نکالنا شروع اور کان کی لوہ تک بال تھے ساری زندگی کچھ عرصے یہاں تک آئے کچھ عرصے یہاں تک آئے جب آپ حج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کے بال یہاں تک تھے تو آپ نے اپنے بالوں کی چار گتیں بنائی تھی چار گتیں چونکہ آپ پہلے تو سر پہ پگڑی آگئی اس نے بالوں کو سہرہ دے دیا اب تو احرام باندھنا ہے اور ہماری طرح تھوڑا تھا ویسے جہاں سے اڑھو تھے پانچ گھنڈیں مکہ پڑ جاؤ پانچ گھنڈیں چمرا کر لو تو بے لے ہو جاؤ وہ تو پورے آٹھ دن نو دن کا سفر اور وہ بھی اونٹ پر سفر ہے کوئی شیلٹر نہیں ہے تو آپ نے ذل حلیفہ پہ پہنچ کے رات قیام کیا پچیس ذل قائدہ اور صبح آپ نے غسل فرمایا اور غسل کے بعد پھر آپ نے تیل مگیا تیل لگایا پھر شہد لگایا پہلے گتیں بنائیں دو گتیں ادھر دو ادھر پھر اوپر شہد لگایا وہ شہد گوند کا کام دینے کے لیے کہ وہ بال چپک جائیں ہوا سے اڑے نہیں تو اس وقت آپ کے لمبے بال تھے پھر آپ نے وہاں نو تاریخ کو لے گئے اور دس کو جب آپ منا میں تشریف لائے تو آپ نے مامر بین عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا جنہوں نے آپ کے سر کے بال صاف کیے تو آپ نے آدھے پہلے رائٹ سائٹ کے بال سارے صاف کروا کے سارے کے سارے بال وہ صرف ایک صحابی ابو طلحہ کو دے دی اور باقی آدھے سر کے بال منڈوا کر کہا یہ تقسیم کر دو وہ سارے تقسیم کروائے اور آدھے سر کے ابو طلحہ کو دیئے کس وجہ سے دیئے کوئی وہ سامنے گزری نہیں اس کی وجہ لیکن کوئی خاص شفقت محبت ہوگی تو آپ نے ابو طلحہ کو وہ سارے بال عطا فرمائے باقی ساری زندگی آپ نے بال رکھے طویل سائل الاطراف آپ کے لمبے بازو تھے طویل الزندین طویل الزندین لمبے بازو تھے سائل الاطراف انگلیاں لمبی تھیں اور سیدھی تھیں یہ میں دیکھا تھوڑی سی ٹیڑی ہے آپ کے انگلی سیدھی بلکل سیدھی رحبل کفین رحبل راہا یہ ہتھیلی آپ کی بہت چوڑی تھی چوڑی ہتھیلی والے تھے عرب میں یہ ایک کہاوت تھی کہ چوڑی ہتھیلی والا سخی بھی ہوتا ہے بہادر بھی ہوتا ہے اور چھوٹی ہتھیلی والا بخیل بھی ہوتا ہے بزل بھی ہوتا ہے یہ وہاں کا ایک محاورہ تھا کوئی اس کے پیچھے حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کوئی معلوم ہے تو اللہ نے اپنے نبی پر وہ بنیس آنے دی چیز کہ کوئی یہ نہ کہہ گا رحبل راہا چوڑی ہتھیل شسن القفین والقدمین یہاں یہ اس جگہ اور پاؤں کے اوپر تلوں پر گوشت پر تھا رگیں نظر نہیں آتی تھی مسیح القدمین پاؤں انتنین خوبصورت نرم کہ یمبعنہم الما پانی ان کو اوپر سے یوں فسل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے بدن سے پانی فسل جاتا ہے سبت القص سیدھا کت تھا پندلیاں بھی سیدھی رانے بھی پیٹ اور سر اور سینہ یہ سارا ایسے بلکل برابر تھے ذرا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہیں تھا آریا فدین یہ چھت یہاں بال نہیں تھے صرف ایک بالوں کا خط یہاں سے چل کے آپ کی نافتہ کھاتا تھا آپ کی نافتہ کھاتا یقارب الخطہ قدم چھوٹا اٹھاتے تھے اور اس میں تیزی ہوتی ذریع المشیہ چال میں تیزی قدم چھوٹا زمین سکڑتی تھی آپ چلتے تھے صحابہ آپ کے ساتھ دوڑتے تھے آپ کی چال میں اتنی تیزی تھی کہ صحابہ کو دوڑنا پڑتا تھا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا میں نے آپ کو تھوڑا سا اپنے نبی کا حلیہ بتایا کہ تمہارے لئے میرے نبی کی زندگی میں خوبصورت نمونہ موجود ہے خوبصورت خوبصورت نمونہ ہوگا تو زندگی خوبصورت ہوگی ہم نے مکان خوبصورت منانے میں زندگی کا حسن سمجھا گاڑی میں چیزوں میں تو نہیں کن کن چیزوں تو میرے عزیزوں اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا سیکھو اور ایک چھوٹی سی حدیث بتاتا ہوں تو انشاءاللہ بہت سار چیزیں اس میں کور ہو جائیں ایک تو فرائز ہیں فرائز میں تو نہ کوئی گنجائش ہے نہ کوئی معافی ہے کہ نماز اللہ نے ایسا فرض بنایا ہے جس کی کسی شکل میں بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی روزے میں گنجائش ہے بیماروں تو چھوڑ دو مسافروں چھوڑ دو زکاة پیسے والوں پر ہے حج بھی پیسے والوں پر ہے نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی اِنَّ السَّلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْخُوتًا آپ سے عرض کروں گا نماز ضرور پڑھا کر اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت تھی اس میں ایک دفعہ لیبارٹی میں تو گومنٹ کالج کے لڑکے آگئے ایک والا ہسٹل کے لئے آپ ہم آپ کے کالج کے ہیں آپ آ کرنا مسجد میں بیان کرے میں گئے میں ضرور ہوں گا جہاں سب سے پہلی دفعہ مجھے تبلیغ والے لے کر گئے تھے میں اس مسجد میں ضرور ہوں گا تو میں گیا وہ ہمارے کالج اندر جائیں تو اس طرف کر کے نا وہ زیلہ کیچاری کی طرف جو دیوار ہے اُذر وہ مسجد تھی تو وہ بھری ہوئی بھری ہوئی فل مجھے اتنی خوشی ہوئی خوشی کے آنسو بھی آئے کہ یہ مسجد تو سائن سائن کر دی تھی ویرون بلکل ویرون اللہ نے اپنے فضل سے فضا کو کافی بدلہ ہے تو میں آپ سب بچوں سے عرض کروں گا ایک تو نماز میں سستی نہ فرمائیں پورے چودہ سو انتالیس ہجری میں نماز چھوڑنے کی گنجائش اگر تھی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کو اور ان کے جان نصار غلاموں کو ہوتی اگر ہوتی تو ان کو ہوتی لیکن انہوں نے بھی جب سورت ڈھلا تو اپنے ایک ساتھی زہر سے فرمایا کہ شمر سے اجازت دو کہ ٹھہر جاؤ ہمیں نماز پڑھنے تو پھر جو کرنا کر لینا تو اس کمبخت نے کہا کہ ہم نماز کے لئے جنگ بند نہیں کریں گے تو آپ نے آدھوں کو کہا نماز پڑھو اور آدھوں سے کہا جنگ کرو پھر جو وہ پڑھ کے ہے تو کہا تم جنگ کرو ان سے کہا جاؤ تم نماز پڑھو تو کربلہ کے میدان میں زہر کی نماز پڑھی گئی جو میرے خیال میں دنیا کی تاریخ کی پہلی اور آخری نماز تھی جنگوں میں نمازیں پڑھی گئیں کوئی شک نہیں جنگوں میں نمازیں پڑھی گئیں جس مظلومیت کی شکل اس وقت میرے نبی کی اولاد پر تھی اور جس ظلم کی کیفیت اس وقت یزید کے لشکر کی تھی یہ شاید کیا ہے ہی نہیں نہ حسین جیسا ہوگا نہ وہ مظلومیت ہاں یہ ہے کہ جو مظلوم بنیں گے وہ سی انشاءاللہ پیچھے حسینی کافلے کے ہی چلیں گے جو ظالم بنیں گے وہ یزیدی کافلے کے پیچھے چلیں گے تو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی اور پھر اثر سے پہلے سر کٹا کے نیزے پر چڑھ گئی